دوست میں کشمیر میں ہوں کشمیر کے الگ الگ جو علاقے ہیں وہاں جا رہا ہوں اور آج میں آیا ہوں یہ بادام باری باغ ہے بادام باری اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے بادام کے درخت لگے ہوئے ہیں جہاں پر بادام پیدا ہوتا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھے بادام ہیں لیکن پیڑ پہ جس طرح کے بادام ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہ خیال مجھے اس لیے بھی آیا کچھے بادام دیکھ کر کہ پچھلے دنوں اس طرح سے گانا بہت ہٹ ہوا تھا کچھا بادام اور اس پر بہت سارے ایلبمز بن گئے تھے گانے بن گئے تھے بہت ساری پیروڈیز بھی بنی تو میں نے سوچا آپ کو کچھا بادام جو اریجنل کچھا بادام اصل میں کیسا دکھتا ہے کیسا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاؤں کہ کچھا بادام دراصل ایسا دکھتا ہے اور کھانے میں کیسا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانے کا ٹیسٹ اس کا کھانے میں کیسا ہوتا ہے لیکن پہلے درخ پہ لگا ہوا میں آپ کو دکھا دوں یہ جو آپ پیر دیکھ رہے ہیں یہ بادام کا ہی پیر ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر بہت سارے بادام یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے لگے ہوئے یہ بادام ہیں سب ایک شاہ پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ پورا بادام سے لگا ہوا ہے کچھے بادام اور شاید ایک یا دو مہینے بعد یہ بادام پوری کرے سے پک جائیں گے اور اس کے بعد ان کو بازاروں میں دھنچ دیا جائے گا تو یہ کچھے بادام ہیں اور اب میں کھا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کچھے بادام کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے یہ اندر سے کیسا دکھتا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیے ٹیسٹ کی شروعات کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ اس طرح سے کچھا بادام اندر سے اور یہ اس کی گری دیکھتے ہیں ابھی کچھی ہے یہ اس طرح کا نکلتی ہے ایک اور توڑتا ہوں لا جواب پیسٹ ہے اس کا بادام سے بلکل الگ اور کیونکہ ابھی کچھی مینگ ہے اس کی کچھی گری ہے تو اس لیے اور زیادہ اس میں وارٹر کنٹین بہت ہے توڑت گیا یہ بھی اندر ہے میں سوچنا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے ٹھوٹا یہ گری ہے اس نے یہ کچھا بادام جس کے بارے میں آپ نے سنا بہت ہوگا لیکن ہو سکتا ہے دیکھا ہو لیکن میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ٹیسٹ بہت اچھا ہے حالانکہ آفٹر ٹیسٹ ہوا جیسے پکا بادام ہوتا ہے ویسا آ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ کچھے بادام سب لگے ہوئے ہیں اس پر چلیئے بادام کی بات ہوگئی اب میں ذرا یہ اس باغ کو آپ کو دکھا جاتا ہوں بہت دور دور تک بہت ہریالی اس باغ میں ہیں بہت سکون ہے پیس ہے اقدم کام کوئی شور شرابہ کسی طرح کا یہاں پر نہیں ہے اور لوگ بھی اس وقت بہت زیادہ نہیں ہیں یہاں پر ٹکتا دکتا لوگ ملے کیونکہ آج گرمی بھی شاید یہاں زیادہ ہے نیچے پہاڑ ہے اور پہاڑ کے ہی دامن میں یہ باغ بنایا ہوا ہے جس کو بادام باری کہتے ہیں یہ اونچے نیچے پتھار جو آپ دیکھنا ہے اس کی خوبصورتی کو اور دھگنا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک پتھار سا ہے اوپر جا رہا ہے میڈوز یہ گھاس کے سے میدان ہے تو یہ اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتے ہیں شام کے وقت سنائیں یہاں پر کافی لوگ پکنک منانے آتے ہیں اور یہ ایک جو لوکل ایک پکنک سپاٹ کہہ سکتے ہیں سرینگر کے لیے سرینگر کے شہر شہر کے لوگوں کے لیے حالانکہ یہاں پر مجھے پتہ لگا کہ جو سرینگر کے آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں سے بھی بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں ہمیں ایک فیملی ملی تھی جو پورے لوازمات کے ساتھ یہاں آئی تھی پورا جو کشمیری وازوان ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر وہ فیملی آئی تھی اور وہ یہاں پر پکنک کے لیے وہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ شام کو آتے ہیں یا عام طور سے یہاں پر آتے رہتے ہیں صرف پکنک منانے کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے کافی بڑا ہے یہ اور اس کے تین حصوں میں ہیں ہم اس لئے حصے میں بھی ابھی گئے تھے وہ بھی کافی بڑا ہے اب یہ بیچ کا جو حصہ ہے ہم یہاں پر ہیں اور یہاں پر بھی دور دور تک ہریالی ہے دور دور تک جو میں نے یہ بادام دکھایا آپ کو ان کے درخت لگے ہوئے ہیں کوئر لگے ہوئے ہیں یہ بھی بادام ہیں اس پر بھی بہت سارے کچھے بادام یہاں پر چھوٹی قسم ہے یہ دیکھئے یہ ہے یہاں پر چھوٹے بادام ہیں کچھے بادام تو کل میں لاکر بہت ہی پیسفل بہت خوبصورت ایک اس تھان ہے جہاں عام طور سے ٹورسٹ آتے ہیں چلیے کشمیر کے الگ الگ جگہ کی جہاں جہاں میں جاؤں گا تو آپ کو بھی شیئر کروں گا وہ تمام اس تھان وہ جگہ ہیں